السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا دینے والے جج ابو الحسنات محمد ذلکرنین جنہوں نے سائفر کیس کے اندر شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو دس دس سال قید کی سزا سنائی تھی ان کی بینڈ بجی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے بڑا دبنگ فیصلہ کیا گیا ہے ہوا کیا ہے عمر مسود مغل فام پینٹالیس کے مطابق اسلامباد سے جیتے ہوئے ایک ایمن نے ان کے خلاف انصداد دہشتگردی کا ایک مقدمہ بنایا گیا وہ ابو الحسنات ذلکرنین کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں چھ فروری کو اور انہیں زمانت دے دی جاتی ہے یعنی ان کی زمانت میں تیرہ فروری تک توسیع کر دی جاتی ہے اس کے بعد اچانک کہیں سے حکم آتا ہے اور جج ابو الحسنات زمانت دینے کے بعد پھر وہ زمانت مسترد کرنے کا آرڈر دے دیتے ہیں اب یہ بڑی عجیب و غریب خبر تھی کہ زمانت جب دے دی ہے وہ خلا کے سامنے دے دی ہے تفتیشی افسر کے سامنے دے دی ہے تو پھر اچانک مسترد کیسے ہو گئی اب اس معاملے کو اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا جج ارباب محمد طاہر صاحب بڑے دبانگ اور تگڑے جاج ہیں دوسرے جاج میاں گل حسن اور انگزیب دونے اس معاملے کو دیکھتے ہیں ریکارڈ طلب کرتے ہیں ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ زمانت تو دے دی گئی تھی پھر تفتیشی افسر کو بلائی جاتا ہے تفتیشی افسر بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جی ہاں میرے سامنے زمانت دی گئی تھی درخواست گزار سچ بول رہا ہے اب اتنا بڑا جھوٹ اتنا بڑا مسکنڈکٹ اتنے بڑے لیول پر جانبداری دونمری فراڈ دھوکہ دہی وہ بھی ایک عدالت کا جج کر رہا ہے وہ جج جس نے عمران خان کو سزا سنائی تھی جس نے شاہ محمود کریشی کو سزا سنائی اور جو پی ٹی آئی اور نومائی کے حوالے سے مقدمات سن رہا ہے اہم ترین کیسز کے اندر جو ایک انوالو جج ہے وہ اس قدر نون پروفیشنل ہو سکتا ہے لہٰذا اب نوٹ لکھ دیا گیا ہے اور کہہ دیا گیا ہے کہ جج ابو الحسنہ ذلکرنین کے خلاف کاروائی کی جائے یہ خبر ہے انصدادی دہشتگردی عدالت کے جج ابو الحسنہ ذلکرنین پر مسکنڈکٹ کا الزام جسز میاگو الحسن اور انگزیب اور جج عرباب محمد طاہر نے اسلامباد ہائی کورٹ کے ایڈمنسٹریٹیو کمیٹی کو معاملہ انتظامی سائٹ پر دیکھنے کے لیے نوٹ لکھ دیا تو یہ کس طرح کے جج ہیں کتنے یہ اماندار ہیں یہ تو اب قوم کے سامنے کھل کر آ گیا ہے دوسری جانب سنم جعبید پی ٹی آئی کی بڑی مشہور کارکن ہے پچھلے دس مہینوں سے وہ جیل میں قید ہیں ان کو پی ٹی آئی نے سینٹ کے اندر لانے کا فیصلہ کر لیا ہے میاں اسلام اقبال کی جانب سے اس کی تصدیق کی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ سینٹ کے لیے پنجاب سے امیدوار پنجاب کی جنرل نشیستوں پر حامد خان اور سید زلفی بخاری جبکہ جنرل نشیستوں پر کورنگ امیدوار کے طور پر عمر سرفراز چیما سابق گورنر پنجاب اور کرنر ریٹائر اجاز منحاس کو نامزد کیا گیا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کو ٹیکنو کریٹ یہ کل میں نے آپ کو خبر بھی دی تھی لیکن میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو سینٹ میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ این ایک سو تیس پر کمپرومائز کر رہے ہیں جہاں پہ وہ جیتی بھی ہیں نواز شریف کے بالمقابل تو سنم جعوید کو خواتین کی نشیستوں پر امیدوار بنایا جائے گا اب ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ سنم جعوید کے والد الیکشن کمیشن آف پاکستان پہنچے کہ ہم نے بیٹی سے ملاقات کرنی ہے آج کا اغزات نامزدگی جمع کرانے کا آخری دن ہے چھے بجے تک ٹائم میں توسیق کی گئی ہے تو سگنیچر کرانے ہے لیکن الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ ہماری جیلوں تک رسائی نہیں ہے ہمارا یہ اختیار نہیں ہے آپ اس حوالے سے عدالتوں سے رجوع کریں اب عدالت میں پٹیشن کب جاتی ہے کب سماعت ہوتی ہے کب اجازت ملتی ہے جبکہ کاغذات نامزدگی کا آج آخری دن ہے تو اب سینٹ کے اندر بھی خواتین کو جانے سے روکنے کے لیے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں کہ سنم جعوید سینٹ میں نہ جا سکیں دوسری جانے محسن نکوی نے آج کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں کل یہ بھی خبر آئی تھی کہ فیصل وارڈا نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں اب سمجھ نہیں آتی کہ فیصل وارڈا کا تعلق کس جماعت سے ہے اور محسن نکوی کا کس جماعت سے ہے حیران کن طور پر چاروں جماعتوں نے جس میں کاف لیگ آئی پی پی نون لیگ اور پیپرز پارٹی شامل ہیں ان چاروں نے تائید کی ہے محسن نکوی کے کاغذات نامزدگی کی آج صحافی نے پوچھا بھی کہ نکوی صاحب آپ کے پاس کونسا ایسا جادو ہے کہ آپ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن سپورٹ ساری جماعتیں کھا رہی ہیں یہ صحافی نے سوال کیا تو محسن نکوی نے جواب میں کہا کہ بس یہ اللہ کا کرم ہے اور اچھی بات ہے سارے سپورٹ کھا رہے ہیں تو یہ وہ محسن نکوی ہیں جو نو مائی کے واقعات کے ماسٹر مائنڈ ہیں جو پی ٹی آئی پر ہر طرح کا ظلم اور جبر کروانے میں پچھلے چھ ماہ میں انوال رہے آپ فیصل وارڈا اور محسن نکوی کن نکاپ پوچھوں پیچھے بیٹھ کر ساری گیم کھیلنے والوں کے بندے ہیں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے دوسری جانے پی ٹی آئی کی رہنما شاندانہ گلزار نے ایف آئی اے نوٹس کو پشاور ہائی کوٹ میں چیلنج کر دیا ہے جس پر اٹھارہ مارچ کو سمات ہوگی شاندانہ گلزار پر ریاستی اداروں کے خلاف منفی پروپوگینڈے کا الزام ہے جس پر ایف آئی اے نے تلبی نوٹس جاری کیا ہوا ہے نوٹس موتل کر کے انکوائری روکی جائے یہ درخواست کی گئی ہے شاندانہ گلزار کی جانب سے یہ بسیکلی توہین مریم نواز کا مقدمہ ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا ایک بیان دیا تھا جس پر مریم نواز غصے میں آئی تھی اور ان کو ایف آئی اے کا نوٹس بھیجا گیا اسی طرح توہین مریم نواز کے جرم میں شیر افضل مروت کو بھی ایف آئی اے نے نوٹس بھیجا ہوا ہے تو سپریم کورٹ نے وفاق اور چاروں صبح کو نوٹس جاری کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی سے نبٹنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی ریپورٹ طلب کر لی ہے اٹارنی جنرل پاکستان کو بھی اکیس مارچ کو طلب کیا گیا ہے پاکستان کو درپیش خطرات سے متعلق گلوبل انڈیکس میں آداد و شمار خطرناک ہے تو سپریم کورٹ کو درختوں کی کٹائی کی فکر ہے ایف نائن پارک کے اندر درخت کیوں کٹے جا رہے ہیں موسمیاتی تبدیلی کی فکر ہے حالانکہ اس حوالے سے ایک بقیدہ پاکستان میں وزارت بھی موجود ہے لیکن فکر نہیں ہے تو چوبیس کروڑ پاکستانیوں کی نہیں ہے چوبیس کروڑ پاکستانیوں کے منڈیٹ کی نہیں ہے دوسری جانب صدر پاکستان آصف علی زرداری کی چھوٹی صاحب زادی جو کہ خاتونیں اول بھی ہیں آصفہ بھٹو زرداری وہ زمنی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے آج خصوصی تیارے کے ذریعے نواب شاہ پہنچیں گی تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہلکہ اینے دو سو ساتھ سے آصفہ بھٹو زرداری کو زمنی الیکشن سے قومی اسمبلی میں لانے کا منصوبہ تیار ہے دوسری جانب امریکہ کے اندر اگلے چند دنوں میں کانفرنس ہونے جا رہی ہے جو کہ بڑی اہم کانفرنس ہے جس میں ڈانلڈ لوگ کو بلایا گیا ہے اور یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ حلف پر بیان دیں گے کہ پاکستان کے اندر جو رجیم چینج ہوا جو لیٹر لکھا گیا وہ کس کے کہنے پہ وہ سائفر لکھا گیا پھر امریکہ میں جو پی ٹی آئی نے احتجاج کیا آئی ایم ایف کے باہر اور کہا کہ یہ جو آپ پاکستان کو کرز دے رہے ہیں اس پر الیکشن کے حوالے سے جو عمران خان نے خط لکھا ہوا ہے اس پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جس پر پاکستان میں بڑی چیخیں نکل رہی ہیں آج پیپلز پارٹی کے وزیر اعلی مراد علی شاہ بھی اس پر کافی زیادہ بولے کل خاجہ وینٹی لیٹر خاجہ آصف کا بھی بیان آیا تھا جبکہ اتہ تارڈ نے بھی پریس کانفرنس کی تھی اور مختلف ٹی وی چینلز پر بھی اس حوالے سے بڑا شور شرابہ ہوا پھر کل جی ایچ کیو میں شہباز شریف کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی جبکہ انتخابی بے ذابطگیوں پر امریکہ کو پاکستان سے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرنا چاہیے سینیٹر بولن یہ امریکہ کے سینیٹر ہیں جنہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ کو اس الیکشن کو قبول نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو سنگین نویت کی بے ذابطگیاں ہیں ان پر سوالات اٹھانے چاہیے ناظرین اکرام چند دن پہلے مریم اکرام کا بڑا ذکر ہوا میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ لاہور سے سوشل میڈیا انفلوینسر ہیں ٹک ٹاکر ہیں اچانک یہ نون لیگ کے اندر آئیں پہلے یہ پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھا کے گھما کرتی تھی اور ان کو قومی اساملی کی خصوصی نشست کے لیے نامزد کیا گیا جس میں نون لیگ کے اندر اسطیفہ آئے نون لیگ کے اندر ایک بغاوت پیدا ہوئی کہ کیسے جو دو مہینے پہلے جماعت میں ایک خاتون آئی ہے جو ٹک ٹاکر آئیں جو ویڈیو بناتی ہیں نون لیگ کے حوالے سے امران خان کے حوالے سے جس میں وہ کافی نامناسب الفاظ کا استعمال کرتی ہیں نیوز کی یہ خبر ہے کہ مریم اکرام کا نون لیگ کی مخصوص نشستوں پر نامزدگی واپس لینے کا فیصلہ دوسری جانب اسطور پچھلے ایک مہینے سے توہینے قاضی فائزیسہ کے جرم میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا دس روز تک انہیں ایف آئی اے نے اپنی حراست میں رکھا اس کے بعد اڑیالہ جیل بھیج دیا چودہ مارچ کو ان کی زمانت ہونی تھی لیکن نہیں ہوئی معاملہ سولہ مارچ پر چلا گیا اب پانچ ہزار مالیت کے مچلکوں کے عوض ایک ماہ سے گرفتار اسطور کی درخواست زمانت بعد از گرفتاری منظور ہو چکی ہے دوسری جانب فائز چودری کا آج اس حکومت کے بارے میں ایک اور بیان سامنے آیا ہے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر فضل الرحمن کو یہ مینج نہ کر سکے تو پھر یہ حکومت چل نہیں سکے گی آج فائز چودری نے کہا کہ موجودہ حکومت کو مودی سرکار اور ایان علی یہ وہی ایان علی ہے موڈل جو آصف علی زرداری کی فرنٹ مین تھی جو ڈالر باہر لے جا رہی تھی اور گرفتار ہوئی تھی برحال فائز چودری نے کہا کہ مودی سرکار اور ایان علی کے علاوہ اس حکومت کو کوئی نہیں مانتا یعنی اس حکومت کو نہ کوئی پاکستان میں تسلیم کرتا ہے نہ پاکستان کے باہر تسلیم کرتا ہے صرف مودی سرکار مانتی ہے یا ایان علی مانتی ہے کہ آصف زرداری اور شہباز شریف کی حکومت آ چکی ہے تو یہ معاملات ہیں سینٹ کے الیکشن سر پر ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے میں نے آپ کو پچھلی دو ویڈیوز میں بتایا کہ کس طرح سے وہاں پہ بغاوت ہے سنی اتحاد کونسل کے اندر شامل ہونے کا جو غلط فیصلہ کیا گیا اس کو لے کر اب پارٹی کے اندر ایک بڑے لیول پر اختلافات سامنے آ رہے ہیں شیرہ وزل مروت کے بیان کی بڑی گونجا بھرل اس حوالے سے میں تمام تر تفصیلات پچھلی دو ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا